دو سو آٹھ تھے یا اس سے کچھ اوپر لوگ تھے اس تبلیغی جماعت کے وہ لوگ جو آئے وے تھے ان میں سے چورانوے پوزیٹیو آئے نائنٹی فور ففٹی پرسنٹ کے قریب اس سے تھوڑا کم جیسے یہ ہوا ہم نے پورے سن میں معلوم کیا کہ کتنے لوگ ہیں تبلیغی جماعت کے آئے وے اور تقریباً ساڑھے تین ہزار کے قریب ہم نے ہر ڈسٹرکٹ میں آئیڈنٹیفائی کیے اب ساڑھے تین ہزار کا ٹیسٹ کرنا بہت جلدی بہت مشکل ہے ہماری ٹیسٹنگ کپیسٹی ایسی ہے کہ ان کو ٹیسٹ کرتے کرتے ہمیں دس دن لگ جائیں گے تو اس سے بہتر ہم نے یہ سمجھا کہ امیریٹلی ان کو آئیسولیٹ کریں جو جہاں ہیں ان کو ریکویسٹ کریں کہ وہ وہاں بیٹھیں ہم نے ان کے بڑوں سے بھی بات کی میں نے کل مولانا تارک جمیل صاحب سے بھی بات کی تھی اور ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ ان کو ہدایت دیں کہ وہ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں اور حکومت ان کو کھانا گروسریز پہنچائے گی اللہ نہ کرے کسی کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو اس کو امیریٹ میڈیکل کیر حکومت دے گی لیکن وہ اگر اپنی جگہ پہ پندرہ دن رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر ان میں مرض نہیں ہوگا تو وہ باہر نکل آئیں گے اگر کسی میں کوئی ایسے مرض سمٹمز کی ہوتی ہے تشریف تو اس پہ امیریٹلی اس کو کیر دے دی جائے گی وہی میں جو پندرہ مارچ کی بات میں نے تھوڑے دیر پہلے کی تھی کہ اگر اس دن لوگ ڈاؤن ہوتا تو آج اس مسئلے سے ہم کنفرنٹ نہیں کر رہے ہوتے جی جی یہ یقینا یہ پرائم منسٹر صاحب جو ہے ابھی بھی ان کا جو تازہ بھی خطاب ہوا ہے کچھ لوگ ڈاؤن کے بارے میں ان کی کوئی ریزرویشن ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر لوگ ڈاؤن ہوگا تو لوگ بکے مار جائیں گے اس لیے میں لوگ ڈاؤن میں خلاف ہوں ایک طرف لوگ ڈاؤن ہو بھی رہا ہے خرابی کے بعد اور دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ میں خلاف ہوں اس کے نمبر دو نمبر دو آپ نے جو لوگ ڈاؤن کر کے لوگوں کو گروسریز اور جو روز مرہ کا سمان ہے اور مالی امداد پہنچانے کے لیے کیا نیٹ ورک بنایا ہے یہ جو ٹائگرز کی جو فورس بنائی جا رہی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کی کیا رہے ہیں نظامی صاحب سب سے پہلے تو آپ نے درست کیا کہا اس وقت چاروں صبحوں میں جو جو قدم سے نکومت نے اٹھائے ہیں میں بہت شکر گزار ہوں باقی چیف منسٹرز کا کہ انہوں نے تقریباً اس وقت جو ہم سندھ میں کر رہے ہیں تقریباً ہر جگہ پہ وہی اقدام اٹھائے ہیں چیف منسٹرز نے اور میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں اس لیے کہ ہم جزیروں پہ نہیں ہیں اگر کوئی اور صوبہ اپنا کام اچھی طرح کر رہا ہے اور ہم سندھ میں اپنا کام ٹھیک نہیں کر رہے تو ہم ان کو بھی افیٹ کریں گے اور اگر ہم کوئی جزیرے میں رہ رہے ہوتے تو ہمیں پریشانی نہیں ہوتی کہ کوئی اور کیا کر رہا ہے پرائم نسٹرز آپ کی کنسرنز ہیں اور یہ کنسرنز ہماری بھی ہیں میں پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں جو محنت کش ہیں مزدور ہیں ٹیلی وی جنرز ہیں ان کی بیسس پہ تو ہماری پارٹی بنی ہے ان کا خیال ہمیں بھی بہت زیادہ ہے اسی لیے ہم نے جو اقدام کیے تھے سب سے پہلے حکومت سندھ نے ہمارے پاس ایک انفیکشنیز ڈیزیز ایکٹ ہے اس کے تحت ہم ایکسٹرارڈنری قدم اٹھا سکتے ہیں ہم نے ایک ایکسٹرارڈنری قدم اٹھایا کہ ہم نے سب مالکان سے کہا چاہے وہ انڈسٹریز کے مالکان ہو چاہے وہ شاپ اونرز ہو جن کے ہاں شاپ کی جو ملازم کام کرتے ہوں گھروں پہ جو ڈومیسٹک ہیلپ ہوتی ہے ان سب کے لیے ایک ہم نے آرڈر اگزیکٹیو آرڈر ایشو کیا ہے اس قانون کے تحت کہ آپ نے انہیں ایک مہینے کی پیڈ لیو دینی ہے آپ نے ترخواہ دینی ہے ہم کوئی لمبے عرصے کی بات نہیں کر رہے ہیں یہ مجھے پتہ ہے کہ زیادہ عرصہ نہیں سسٹین کر سکتے اگر اس قدم پہ سب لوگ منوان اس کی تعمل کریں تو یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا لیکن ہمیں پتہ ہے کہ سو فیصد اس پہ عمل درامت نہیں ہوگا اس وجہ سے ہم نے دوسرا سٹیپ یہ لیا میں نے خود یہاں پہ جو بھی یوٹلیٹی کمپنیز ان میں ہیں کہ الیکٹرک ہے ہیسکو ہے سیپکو ہے اور سوئی سدن گیس ہے ان کے جو ہیڈز تھے ان کو بلا کے اور ان سے کہا کہ جی میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اس مہینے میں آپ چار یا پانچ ہزار سے کم کا بجلی کا بل نہیں لیں گے اور آپ دو ہزار سے کم کا گیس کا بل نہیں لیں گے یہ بھی ایک ریلیف چار پانچ ہزار روپے کی غریب طبقے کو مل جاتی جن کا یہ بل اتنے آتے تھے یا اس سے کم آتے تھے تو بل جاتی پھر میں نے فیڈل گورمنٹ سے کہا اور میں نے بقاعدہ فیڈل گورمنٹ سے رائٹنگ میں ایک ریکویسٹ بھیجی کہ جی یہ ہم نے اقدام اٹھائیں آپ بھی یہ ہمارے ساتھ مل کے کوشش کریں کہ ہر جگہ انشور ہو یہ چیز آپ ہسکو سیپکو کو کہیں اور کہ الیکٹرکوں کہتے ہیں میری تو یہ سلاح ہے کہ جو ان کا ایک مہینے کا بل حکومت اٹھا لے خود غریب لوگوں کا بجلی اور گیس کے ہوئی میں نے کہا ایک پٹیکلر تھریشورڈ سے نیچے جو ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پندرہ ہزار روپے ہمیں ٹرانسفر کرنے چاہیے ان لوگوں کو تاکہ یہ سسٹین کر سکے اس میں لاؤکڈاؤن سے ہم زندگیاں بچائیں گے وائرس سے اس کے جو باکی کولیٹرل ڈیمیج آپ ہم کہیں یا سائیڈ افیکٹس ہیں کہ جی لوگوں کو بوک یا ایسی چیز ہوگی وہ حکومت کا کام ہے اس پہ انتوین کرنا ہم نے پہلے یہ دو سٹیپس اٹھائیں اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک نیٹورک بنایا میں نے سارے فلائی ادارے جو سنکھیں ان کے ساتھ میٹنگز کی ان لوگوں نے جو ہے وعدہ کیا اور وہ پہنچا رہے ہیں گھروں پہ کھانا میں نے کہا گھروں پہ کھانا پہنچانا ہے کچھ لوگوں نے ان کو تک باٹنا شروع کیا تو میں نے ان کو ریکویسٹ کی اور ان کو منع کیا کہ آپ سڑکوں پہ یا کسی گراؤن پہ نہیں باٹ سکتے اس لیے کہ اس سے لوگ ڈاؤن کا جو ایفٹ ہے اس کا پرپس ہے وہی ڈیفیٹ ہو جاتا ہے تو میں شکر گزاروں کہ انہوں نے کچھ حد تک اس پہ عمل کیا ہے ہم نے اپنی ایک ڈیٹا بیس بنانے کی تیاری بلکہ کر لیے کافی حد تک کہ ایک نمبر ہو جس پہ جس کو ضرورت ہو ہم اس کو کیش ٹرانسفر کر سکے وہ ہوگا ایسے کہ اپنے شناکتی کارڈ نمبر بھیجے گا شناکتی کارڈ نمبر کے بعد اس پہ کافی چیکس ہوں گے اور ان چیکس کے لیے ہمیں فیڈل گورنمنٹ کی مدد کی ضرورت ہے فیڈل گورنمنٹ کو ہم نے اس سلسلے میں لکھا ہے پرائم منسٹر صاحب سے بات بھی کہ انہوں نے اگری کیا ہے کہ وہ ساری مدد دیں گے اس پہ ٹائم تھوڑا لگ رہا ہے اس وجہ سے یہ ڈیلے ہوئی ہے کہ جی وہ نادرہ سے ڈیٹا دے دیں کہ ایک ہی فیملی سے دو لوگ تو نہیں مانگ رہے ہم سے وہ سٹیٹ بینک سے ڈیٹا دے دیں کہ جی کوئی ایسا شخص تو نہیں جس کے بینک میں پیسے پڑے ہیں کافی سارے اور وہ مدد مانگ رہا ہے ہم سے انکم ٹیکس ایپ بی آر سے کہ جی وہ ٹیکس پیئر تو نہیں ہے تو یہ سارے چیکس لگانے کے سلیلو فون کمپنیز موبائل کمپنیز سے ہم مانگ رہے ہیں کہ جی ہم نمبر دیں گے آپ کو شنانتی کاٹ نمبر آپ اس نمبر پہ دیکھیں کہ اگر اس شخص کا موبائل فون کا بل پانچ ہزار روپے سے اوپر آ رہا ہے تو وہ پھر غریب تو نہیں ہوا نا کہ اتنا بل آ رہا ہے تو یہ سارے چیکس اگر لگا کے اور جو باقی بچیں گے ہم ان کو کیش ٹرانسفر جلد سے جلد کریں ابھی ساتھ آٹھ دن میں دیکھیں اگر اگر ایک ہی میسیج جائے سب کے لیے کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس بابا سے اس کرونا وائرس سے بچے اور پہلی پرائیورٹی یہ ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کا کام ہے کہ یہ سارے چیکس لگا کے اپنے لوگوں کو جو تکلیف میں ہوں ان کو گروسری اور کھانا پہنچائیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اس پر کنٹرول نہ کر سکیں لیکن یہ یونیفائیڈ ایفورٹ ہونا چاہیے اگر میں ایک میسیج دے رہا ہوں اور نظامی صاحب آپ کوئی اور میسیج دے رہے ہیں تو اس سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا اور کنفیوجن پھیلے گی ابھی آپ نے بات کی ہے کہ پرائیورٹی صاحب نے بھی اس بات پہ اگری کی ہے جو ڈیٹا آپ کو چاہیے کل ایک امپریشن یہ آیا کہ جو رابطہ کمیٹی کے فیصلے ہوئے تھے اس پہ وفاق کی ترجمان کہتی ہیں کہ شاید مکمل عمل درامت نہیں ہوا اور حوالہ جو ٹرانسپورٹ ریلیٹڈ ایشو تھا اس کا دیا گیا ابھی تک ورکنگ ریلیشن بیٹوین فیڈرل گورنمنٹ اور سن گورنمنٹ وہ کیسا ہے اور آپ کو جو تعاون درکار رہا ہے اس سے پہلے تک وفاقی حکومت سے کیا مکمل تعاون آپ کے ساتھ کیا گیا دیکھیں میں کسی کی شکایت نہیں کروں گا میں کوئی بات نہیں کروں گا جو آپ نے ابھی بات کی میں صرف اتنا کہوں گا کہ گوڈز ٹرانسپورٹ ہم نے بند کی ہی نہیں تو وہ جو فیصلہ تھا کہ ان کو کھولا جائے اسی لئے میں نے اس میٹنگ میں بھی کہا تھا ہم نے گوڈز ٹرانسپورٹ بلکل بند نہیں کی ہے پرابلمز آ سکتے ہیں دیکھیں اس محول میں کہ پولیس نے کسی کو روک لیا کہیں کسی اور لاو انفورسمنٹ ایجنسی نے روک لیا یہ پرابلمز تو اس ایکسپورڈری سیچویشن میں آ سکتے ہیں سمودھ ورکنگ تو ہے نہیں نا بلکل ہم ایک ویلڈ آلڈ مشین کی طرح تو کام نہیں کرتے لیکن حکومت کی طرف سے سندھ حکومت کی طرف سے گوڈز ٹرانسپورٹ پہ کبھی بھی پابندی ڈالی نہیں تو یہ بڑی میرے خیال ہے تھوڑی سی اس سے ہمیں ڈسٹرب میں ضرور ہوا کہ جب ایسی بات کی گئی میں پھر سے آپ کو بتاتا ہوں فرم ڈے ون گوڈز ٹرانسپورٹ پہ پابندی نہیں ہے ہاں کچھ لوگ اس کا اگر غلط استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ چاہتے کیا ہیں کہ جی ہم انڈسٹری چلا سکیں اور وہاں پہ مزدور بلائیں اور مزدوروں سے کام کرائیں اس کی ہم اجازت اس وقت نہیں دے سکتے جی نظام صاحب یہ ایک پروپوزل آیا ہے ایک اپوزیشن کی طرف سے کہ جی یہ ایک پارلیمنٹری کمیٹی ہو اس کو ورسی کرنے کے لیے ظاہر آئے وہ خالی اپوزیشن کی ہو نہیں ہوگی اس میں گومنٹ کے بھی لوگوں گے اس کے بارے میں آپ کا ویور دوسرے یہ جو آپ نے کہا کہ آپ کی تعلیل ٹھیک ہے فیڈل گورنمنٹ کے ساتھ یہ جو سیلیرل کمپنی سے آپ نے جو ڈیٹا شیرنگ کا کہا ہے یہ ایک نئی ریولوشری تیز ہے پاکستان کے حوالے سے لیکن اس حوالے سے آپ کو کوئی مشکلات پیش آ رہی ہیں تاون کے حوالے سے سیلیرل کمپنی سے یا یہ جو ان کے جو ریگولیٹری ادارہ پی ٹی سی ہے پہلے تو نظام صاحب کا جو پہلا سوال تھا جب میں نے یہ لوگ ڈاؤن کا اعلان کیا تھا اس وقت میں نے ساری سندھ کے اندر جو بھی پارٹیز تھی ہیں پی ٹی آئے جی ڈی اے متحدہ قومی مومن جماعت اسلامی جماعت علماء اسلام ان سب کے نمائندگان کو بلا کے انہوں نے لوگ ڈاؤن کا اعلان میرے ساتھ پیٹھ کے کیا تھا ہم نے سب سٹیک ہولڈر سے لیا تھا ابھی مجھے پتا چلا ہے جیسے آپ نے بتایا مجھے کل پتا چلا تھا بلکل ویلکم کروں گا ہمیں تو ہر ایک کی ضرورت ہے ہم سب نے ساتھ مل کے کام کرنا ہے ایک صرف تھوڑا سا میں اگین شکایت نہیں کرنا چاہتا لیکن دوسرے کو جو ہے ایڈوائز دینا بڑے اچھی بات ہے لیکن اس پہ خود بھی عمل درامت کرنا چاہیے اگر فیڈل گورنمنٹ کی طرف سے بھی ایسا قدم اٹھایا جائے کہ ہر ایک کو ساتھ مل کے بٹھا کے کام کیا جائے تو بڑا اچھا ہوگا تو اگین وہ کریں نہ کریں میں بالکل اوپن ہوں میں نے پہلے بھی سب سے کوشش کی ہے کہ میں کانٹیکٹ میں رہوں اور آگے اور زیادہ کروں گا دوسرا آپ نے سوال کیا جو سیلولر کمپنیز موبائل کمپنیز کا یہ مجھے پتا چلا ہے کہ سیل کمپنیز نے کہا کہ ہمیں پی ٹی اے سے ضرورت ہے اپروول کی کل میں نے چیئرمن پی ٹی اے سے پاکستان ٹیلی کمینکیشن آتھارٹی سے بات کی تھی انہوں نے بھی مجھے یقین دلایا کہ ایک خط ہمیں لگ دیا جائے اور ہم منسٹری آف انٹیریئر سے لے لیں گے اپروول میں نے چیف سیکٹری صاحب کو کہہ دیا تھا میں نے اس وقت مجھے نہیں پتا وہ خط چلا گیا ہوگا اور میں نے چیف سیکٹری صاحب کو یہ بھی کہا تھا کہ سیکٹری انٹیریئر سے بھی بات کرنے کہ وہ ایکسپیڈائٹ ہو جائے تو جہاں جہاں مشکلات آ رہی ہیں دیکھیں ریگولیشن سے ہم ہر ریگولیشن کو فالو کرنا چاہتے ہیں لیکن ایک چیز صرف میں ہر ایک کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس چیز سے نجات پانے کے لیے یہ کرونا وائرس سے جو میرا ایکسپیرینس ابھی تک رہا ہے ہم پرفیکشن کی طرف نہ جائیں کہ یہ چیز بھی دیکھ لیں یہ بھی دیکھ لیں اور اس پرفیکشن میں ہم ان ایکشن میں آ جائیں کہ کوئی ڈسیجنز دالیں آپ کو سپیڈ سے کام کرنا ہے اگر میں سو فیصلے کروں گا اور میں کہہ رہا ہوں میں ہر فیصلہ مشاورت سے کرتا ہوں اگر میں سو فیصلے کروں گا تو ہو سکتا ہے اس میں سے صرف بیس ٹھیک ہوں لیکن اگر اسی فیصلوں سے کوئی خاطرخواہ نقصان نہیں ہو رہا ہے تو ان بیس فیصلوں سے فائدہ تو ہو رہا ہے اگر میں کوئی ایکشن نہیں لوں گا تو پھر تو ہم خود کو خود ہی اتھیار ڈالنے والی بات کر رہے ہیں اس سلسلے اس طریقے سے تو شاہ صاحب یہ جو آپ نے بات کی اتنے یعنی یہ عالمی بہران بھی ہے اور ہمارے لئے قومی بہران بھی ہے تو اس میں یہ جو بیوروکریٹک ریٹ ٹیپیزم ہیں اس کو ختم کرنا تو کم از کم فیڈل گورنمنٹ کا یہ کام ہے اور صوبائی حکومت کا بھی اپنی جگہ یہ ہے کہ جی آپ وہاں سے اجازت لیں جس طرح آپ کو سائل ہو آپ تو ایک قومی خدمت سر انجام دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ وہاں جو اس سے متاثرین ہو اور جو باقی لوگ ہیں ان کو ہر چیز پہنچے ڈیٹا آپ کے پاس ہو تو اس وقت میں تو کچھ حکومت کو اقدامات کرنے چاہیے فوراں جی میں آپ سے اگری کرتا ہوں ہمیں یہ ریڈ ٹیپ ختم کرنا چاہیے جتنا جلدی ہو سکے میں نے تو آپ کو بتایا نا میں یہ جو کرونا ٹاسپورٹ سے چھبیس فر ستائیس فرگری کو بنائی تھی میں نے اور اس میں حکومت کی اس طرف سے یعنی کیبینٹ کی طرف سے بیروکریٹسی کی طرف سے لاؤ انفرسمنٹ انٹیلیجنس ایجنسیز ہر ایک کی نمائندیں اس میں بیٹھتے ہیں کی طرف سے